شہر الہور کے باسیوں کے لیے نیا خطرہ مندانے لگا ہے ساؤدھ افریقہ نئے ویریانٹ نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نیا ویریانٹ ہے یہ ویکسین پر بھی اتنا حسن داز دی ہوتا اور یوکے گورنمنٹ نے بھی ممکنہ اقدامات کرتے ہوئے نہ صرف ساؤدھ افریقہ بلکہ زمباوی اور دیگر جو ملہکہ چار کنٹریز ہیں ان پر ٹریبلنگ پبندی بھی لگا دی ہے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مجود ہے وائس چانسلر یونیورسٹری آف ہیل سائنسیز پروفیسر ڈاکٹر جوید اکرب اس میں نو کے قریب ویرییشنز ہیں آر اینے میں اور تقریباً سیون میوٹیشنز ہیں تو میوٹیشنز بھی زیادہ آر بی ڈی میں آتی ہیں ریسپٹر بائنڈنگ ڈومین میں جو کانٹے ہیں اس کے اوپر وائرس کے اور کانٹوں کا جو مین مقصد ہے جو اس کے اوپر ہیں جو پر کے ریسپٹرز کے ساتھ لنگز میں جا کے اٹیچ ہونا ہے اس ٹو ریسپٹر سے اور وہاں سے باڈی میں اندر داخل ہونا ہے انسانوں کی باڈی میں اور پھر وہاں جا کے ملٹیپلائی کرنا ہے اور وہاں جا کے انہوں نے سیللر ڈیمج کرنا ہے اور سوزش کرنی ہے نمبر ون کہ ہمیں اپنا ویکسینیشن پروگرام جلدے سے جلد کنکلوڈ کرنا ہے حالانکہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جتنے ویرییشن آرہے ہیں ان کے اگینسٹ ہماری ویکسینز جتنے بھی ہیں وہ کم موسر کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے اگینسٹ بھی اتنی افیکیسی نہیں رہی لیک لیکن پھر بھی حل اس کا ایک ہی ہے کہ دنیا سے اس وائرس کو رخصت کیا جائے صرف پاکستان سے نہیں گلوبل تو جب ہم گلوبل ہی ہرڈ امیونٹی کریں گے پوری دنیا کے لوگوں کو اسی فیصد کو ویکسین لگ چکی ہوگی تو خفلی یہ ہو جائے گا